بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ ساتھ سروینگ انجینئن ڈیزائنن فارمشنی ریپر فارم سے میں آج آپ کو ٹاپ ہونٹ اور سیشن کے بائل اپ میں بتاؤں گا کہ آپ اس کے ذریعے ایم ایل ایم مسنگ لائن میجرمنٹ کے ذریعے کرس ایکشن کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے انسٹومنٹ کے آپ مینیوں کے اندر آجائیں ایف فورکس کی شارٹ اور اس کے اندر نیچے آپ کو ایم ایل ایم کا اپشن نظر آئے گا آپ اس کو انٹر کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنے پریزم کو بی ایم کے اوپر کسی سٹینڈ کے ساتھ یا پریزم مین کے ساتھ بلکل ببل کر کے سیدھا سٹینڈ کھڑا کر دیں اور اس کو رینج کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لیک ضرور کیجئے اس کے بعد آپ ایم ایل ایم کو انٹر کر دیں اور آپ کے سامنے means وال option آ جائے گا آپ اتہ سے means کو آپ click کر دیں. means کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے set pt2 بتائے گا اور ساتھ horizontal distance آپ کو بتائے گا. اس کے بعد آپ نے mlm کو click کر دینا ہے. mlm کو click کریں گے تو آپ کے سامنے تین option ہے. sd. slope distance. hd horizontal. vd vertical def آئے گا. اس کو آپ نے zero zero کرنا ہے. اس کا اپنے خاص قیاء رکھنا ہے. یہ تینوں figure آپ کے zero zero ہوئے. اس کے بعد آپ نے center line آپ نے class section پڑھنے کے لیے پہلا method آپ آپ نے center line کی marking کر لینا ہے. اس کے قوارڈنیٹ کے ذریعے مختلف distance کے اوپر ٹین میٹر ٹوئنٹی میٹر جو آپ کا standard ہے. ٹوئنٹی میٹر ویسے standard ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کے آپ نے row right of weight 20 میٹر 30 میٹر لگا دینے یا اس کا کوئی بھی offside 90 degree کے اوپر سے قوارڈنیٹ لگا کے آپ نے اس کا offside لگا دینے تاکہ آپ cross section اس کے 90 degree کے اندر پڑھ سکیں. mlm کے ذریعے cross section پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو center line draw کی تھی. سب سے پہلے آپ center line کے elevations پڑھیں گے. اس کی ڈیس کے اوپر اور اس کے side کے elevation cross section آپ بعد میں پڑھیں گے. اس لیے جو اب یہ آپ کی center line ڈراؤ ہوئی ہی ۔ یا ٹوئنٹی میٹر کی ایک ہی setting کے اندر جو آپ کو نظر آتی ہے. اس کے اندر سے آپ سب سے پہلے اس کے center کے elevations پڑھیں گے. center کے elevation پڑھنے کے لیے back side instrument میں پاس ہوا ہوا تھا. آپ نے just اس کے اندر آ کے mlm کو press کر دینا ہے. آپ mlm کو press کریں گے تو تینوں option آپ کے سامنے آ جائیں گے. جس کے اندر آپ نے صرف vd vertical div یا vertical distance کو آپ نے note کرنا ہے. یہ reading آپ پہلی دفعہ جب پڑھتے ہیں center line elevation کو آپ ایک سے دو دفعہ اس کو recheck ضرور کریں گے. اسی طرح یہ level book کے اندر انٹری کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ اپنا بی ایم لکھ لیں اور اس کے بعد اس کی vertical div آپ صرف اس کے اندر note کریں گے اور اس کا distance نہیں دیں گے. اسی طریقے سے prism کو آپ next article remove کریں. قرآن کے بعد just mlm کو آپ کلک کر دیں اور اس کے اندر سے جو vertical div آپ کے پاس آئی ہے اس کو اپنی level book کے اندر intermediate کے اندر آپ note کر لیں اور اس کا distance اسی طریقے سے prism کو آپ next article remove کر دیں اور mlm کو press کر دیں اور جو reading آپ کے پاس vertical div کیا ہے plus کے اندر یا minus کے اندر وہ آپ نے اس کے اندر note کر لے لی ہے. آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ reading آپ کی plus یا minus کے اندر آتی ہے تو آپ نے اس کا send level book کے اندر ضرور لگانا ہے. اسی طریقے سے next reading میں پاس plus point zero five nine آئی ہے. میں نے اس کے ساتھ اس کا send لگا دیا ہے. اسی طریقے سے یہ آپ پوری اس کی working کریں گے. جو center land جتے تک آپ کے پاس لگی ہوئی ہے. آپ اس کے ایک setting کے اندر آسانی کے ساتھ جتنے reading پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں گے. اسی طریقے سے آپ نے سیہ calculation کرنی ہے. جو آپ کے پاس بی ایم ہے. بی ایم کے ذریعے آپ نے reading intermediate جو آپ کے پاس آئی ہے. وگر پلس میں ہے تو آپ نے اس بی ایم کے اندر پلس کر دینی ہے اور منس میں ہے تو آپ نے منس کر دینی ہے. اس طرح دیکھیں یہ میں پاس پہلے reading calibration آگے ہنڈر پائنٹ زیرو ٹو ٹو سیکنڈ ریڈنگ میں پاس تھی پلس پائنٹ زیرو فور ون وہ میں نے بی ایم کے اندر پلس کر دی ہے. اس طرح یہ میں پاس ریڈن پلس میں ہے. یہ میں اس کی ریڈنز بی ایم کے اندر پلس کر دوں گا. یہ ساتھ میں آپ کو calculator کو اپر بھی نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے اس کی آپ commission کریں گے. تو یہ آپ کی کلکمیشن ساری ہو جائیں گے. آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی طرح یہ دیکھیں یہ elevation آپ کے ان RDS کے سامنے center land کے آگے ہیں. آپ level book کے سیکنڈ پیچ کے اوپر آ جائیں. اور اس RDS کو جو center کی RDS ہے اس کو آپ ادر کارنر کے اوپر RDS کا نام دے دیں. زیرو پلس زیرو زیرو RDS تھی میرے پاس اسی طرح اس کا elevation ہنڈرڈ پوائنٹ زیرو ٹو 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 اور اس کا ریمارکس یا description میں center line اور اس کا distance زیرو پلس زیرو زیرو چونکہ یہ center line کا elevation ہے. اسی طریقے سے اب باقی calculation آپ کی اسی center line کے level کے ساتھ سے ہوئے گی ہے. اب یہ آپ اس کے cross section side view پڑھیں گے سارا تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے means کے button کو آپ click کر دیں اور اس کے بعد آپ نے MLM کر کے slope, vertical, and center distance کو آپ زیرو زیرو کرنا ہے. اور اس طرح آئیہ آپ کے سامنے جو آپ کے پاس right اور left side کے اوپر existing structures, road, existing road, curvestone, footpath, drain, جو بھی چیز ہے وہ آپ نے ساری پڑھنی ہے, right اور left side کے اوپر اور r o w تک جو آپ کا پاس r o w ڈینکندر دیا گیا ہے. اس distance تا کیا. اس سے تھوڑا سے زیادہ تک آپ نے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے آپ اس distance کو آپ زیرو زیرو کر لیں اور زیرو زیرو کرنے کے بعد آپ prism man کو move کرا دیں اور جو بھی آپ کے پاس side کے اوپر road ہے جو ہے یہ footpath ہے جو بھی ہے سب سے پہلا آپ نے وہ اس کا پڑھنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کی دونے چیزیں note کرنی ہے horizontal distance اور vertical div. پہلے ہم نے صرف vertical div کی تھی. اسی طریقے سے آپ اس کی دونے چیزیں کریں گے اور ساتھ اس کا description ضرور لکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اس طرح prism کو آپ move کرا دیں left side کے اوپر اور اس کا horizontal distance distance والے خانے میں اور intermediate والے خانے میں اس کے vertical div اور اس کا description کی آپ اس کی ضرور note کر لیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی طریقے سے یہ آپ side کی radius پڑھتے جائیں جو existing structure آپ کے پاس ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے سارا اور اس کے بعد جدھر آپ کے پاس جنرل area میں slope change ہو رہی ہے اس slope کو بھی آپ نے ادھر سے لازمی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے یہ آپ left side کو پر آ جائیں اور mlm کو click کر دیں. اس کا distance اور vertical div جو plus اور minus میں آ رہی ہے وہ آپ اس کے ساتھ لکھ دیں اور اس کی description ساتھ کر دیں. اسی طرح آپ mlm کو آپ press کر دیں اور اس کا next distance اور اس کی vertical div آپ note کریں اور اس کا description جو ہے وہ آپ ساری book کے اندر note کر لیں. آپ نے اسی طرح یہ reading annualی جتنی بھی ہے آپ note کر لیں اور اس کے آگے calculation bm کے ذریعے جو centerline کا آپ نے level لکھا تھا آپ کے intermediate plus ہے تو وہ level کے اندر plus کر لیں. minus ہے. اس level کے اندر minus کر لیں. یہ آپ کے سامنے screen کے اندر نظر آ رہا ہے reading اور calculator کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کی calculations mlm کی اس method کے ذریعے اس طرح cross section پڑھ کے اور اس کی calculation easily کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس طرح یہ دیکھیں یہ zero plus zero zero rd والے cross section کے distance اور elevation اور description ہوگی ہے. اس طریقے سے آپ آگے کام کرتے ہوئے. یہ zero plus ten والا elevation hundred plus zero four one یہ آپ center کے اندر لکھ لیں گے اور ادھر سے نیچے اس کی calculation اسی level بھی ضلی ہوئے گی. اسی طرح next rd کو پر آپ جائیں اور اس کو means والے button کو آپ پہلے کلک کریں گے اور اس کے بعد mlm کر کے اور distance کو آپ ضروری ضرور کر لیں اور staff کو move کرا کے اس کی پوری readings پڑھتے جائیں اور جو جو features آپ کے پاس موجود ہیں جیدہ chain slope وغیرہ اور یہ ادھر آپ نے distance اور اس کا elevation اسی طریقے سے آپ پڑھتے جائیں اور اپنا کام complete کرنے. اس طریقے سے آپ بہت جلدی level کے بجائے توٹسیشنے ساتھ آپ پڑھتے ہیں cross section تو بہت جلدی آپ پڑھ سکتے ہوئے. اسی طریقے سے اس کی second rd کی option یہ آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح اس کی calculation کر لیں اور calculation کر کے next جو بھی rd آپ کے پاس ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے. اللہ حافظ.